تلنگانے کی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رمہ راؤ نے کہا ہے کہ حیدرباد گنگا جملی تہذیب اور عظیم ثقافتی ورثہ کے لیے جانا جاتا ہے جہاں کہ لوگ کئی زبانیں بولتے ہیں تارک رمہ راؤ جو حکمران جماعت ٹیارس کے کارگزار صدر وہ وزیرالہ کے چندرشکھ رو کے فرزند ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گزشتہ چھ سالوں کے دوران ٹیارس حکومت نے کئی ترقیاتی پروگراموں پر عمل کیا ہے جو حیدرباد کو عالمی شہر میں تبدیل کرنے کے سمت اقدامات ہیں سوشل میڈیا کے اہم ذریعے ٹویٹر پر سرگرم رہنے والے تارک رمہ راؤ نے ان کی پارٹی کے نشان کار کو ووٹ دینے کی اپیل کی اس کے علاوہ آج انہوں نے حیدرباد میں واقعی حریتہ پلازا میں منقضہ پروگرام کے دوران لنگویسٹرک اسوسییشن کے ممبران سے بھی کتاب کیا غلط نظریہ سے نائرو مائنڈنس سے دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے دیش کے لئے لیو ایلیکشن ہے ایلیکشن تو ہوتا ہی ہے ایک کارپوریشن ایلیکشن ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے دیش کے لئے بھی اچھا نہیں ہے کوئی بولتا ہے سرجیکل سٹرائک کرے گا کس پہ کروگے سرجیکل سٹرائک سہترودیش ہیں ہم لوگ ہم لوگ کوئی فورن ٹیرٹری ہے کیا ہے تکلیف کیا ہے کس بات کی ہے کچھ بھی بولتے ہیں جو لوگ پرووک کرتے ہیں جو لوگ اکساتے ہیں بہت آسان ہے اکسانا کیا ہے بڑی بات کیا ہے لیبی کو اور ابھیجیت کو الگ الگ کر کے دکھانے میں کتنا وقت لگتا ہے ملیالم بولتا ہے وہ بنگالی بولتا ہے دو منٹ لگتا ہے الگ الگ کر کے divide کر کے دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جوڑ کے رکھنے میں بہت دکھت ہیں وہ آج کیسی آر کر رہے ہیں آپ سوچئے اور میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ ہائے دن ہالیڈے ملتا تھا پکہ کرفیو کمیونل ٹینشن کرفیو پر آج کے بچے اتنے خوش نصیب نہیں ہیں کیسی آر کے لیڈرشپ نے کیونکہ کرفیو نہیں لگتی ہی ہالیڈے نہیں ملتا بچ کرونا تو اب مل گیا وہ الگ بات ہے کرونا سے پیرنٹ بہت پریشان ہے my request to you is it's a beautiful city let's keep it that way it's a beautiful state going very well last six years our per capita income has doubled our gsdp is growing at double the rate of gdp i can go on and on statistics میں خوب سارے بتا سکتا ہوں vinod بھائی زیادہ بتائیں گے میری ریکویسٹ آپ سے ہی ہے election آتے ہی hindu muslim feeling لائے لینا election آتے ہی pakistan کے بارے میں بات کرنا یہ election آتے ہی religion کو آگے رکھنا یہ in a incapable inefficient parties کا agenda ہوتا ہے parties which cannot talk about what they've done bring out all these nonsense all these rhetoric so let us cut through that nonsense let us see through that agenda let us see through that sinister design of wanting to divide us and wanting to ensure that somehow or the other چار seat چار وٹ چاہیے مجھے اس کے لیے ہیدرباد کیا ہو جائے مجھے کوئی کچھ نہیں فرق پڑتا آپ کہہ رہے ہو surgical strike کرو گے میں پوچھتا ہوں آپ سے آج اگر آج کوئی بچہ باہوک بن گیا اور آپ کے statement کے طرف اگر emotionally کچھ غلط کام کرتا ہے کون ذمہ داری لے گا آگ لگانا آسان ہے پوچھانا بہت مشکل ہے آگ لگاؤ بہت easy ہے destruction بہت easy ہے construction بہت مشکل ہے میری request اس لیے آپ سے یہ ہے کہ ایسی politics کو reject کریں انڈیا میں آپ کو دو اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں آج ہم local election لڑ رہے ہیں local issues پہ لڑ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پانی ہم بیٹر کریں گے ہیدرباد میں بار آئی تھی سب لوگ کو effect ہو اس میں چاہے بنگولی ہو اوڈیا ہو بہاری ہو جو بھی ہو سب کو effect ہوئی ہے ہیدرباد میں جو رہتا ہے اس کو effect ہوا ہے اندھرا سے ہو کانی سے ہو ہوں sådanہ عید کریا ہے میں آپ کو آپ میں کہہ رہے ہیں 안�الک 로ڈ شہہہ ٹھیک ہے آپ آپ کیا کر رہے ہیں بابر بن لڑن کون ہے 넷 ہیدرباد میں تو ہوتر نہیں ہے اس کو کیوں گسیٹ رہے ہو election میں بابر کون ہے بن لادن کون ہے دیشبکت دیشدرو ہم نہیں ہے دیشبکت ہم نہیں ہے کیا آپ سے بڑیا ہماری دیشبکتی ہے کھیرلا میں بار آئی تھی تو پچیس کروڑ ہمارے سیم نے دیا تھا ہم کھیرلا کو بھی سپورٹ کیے ہیں تمیل نادو کو بھی سپورٹ کیے ہیں یہاں پہ دکت ہوئی ہیدراباد میں دس کروڑ تمیل نادو کے طرف سے وہاں کے سیم نے دیا that is now unity that is working together یہ کہاں کی ریچ جبرہ کھنیس کا نیکیس کی ہے کھنیس کی ہے یہاں کی ہے کہ یہ نوسیقی propaganda of wanting to divide us at any cost shall be seen through and we shall ensure that that is defeated my request to us this is i know this is a local body election i didn't want to invoke national issues but unfortunately my request to you is this nonsensical propaganda of wanting to divide us at any cost shall be seen through and we shall ensure that that is defeated my request to use this اسلاق میرے اس لکل بایی ومجھے نچہوں نے مزیج چاہتے ہیں یہ جسی عید انتے ہیں انتے ہیں انتے ہیں کہ انتے ہیں ان کو پھر بن لادن بھی یاد آ گیا ہم نے مجھے بھی نشب اس کے بارے میں بھی مجبور ہونی پر رہا ہے اپ جو شب در دور تک کریں دوہزار چودہ میں جب مدی صاحب دیش میں بہت سارا امید تھا اج کیا ہال ہے ایک ایتھ گھارٹ ایتھ 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 ٹوارٹس سلوڈاون landed in a lockdown and today after Corona now we are in a recession کیا حال ہے دیش کا economic policy کا کیا نتیجہ ہے 20 لاکھ کروڑ پاکیج بکہا موڑی جی نے stimulus package I ask all of you has anyone received help I have been asking for 15 days ایک آدمی کو دکھائیے مجھے ایک business house دکھائیے جس کو فائدہ ہوا ایک آدمی نہیں دکھتا کتنے دن یہ rhetoric کتنے دن یہ جملے 15 لاکھ دیں گے بولے جن دن اکاؤن کھولو دن دن دے دیں گے 15 لاکھ کیا ہو گیا ملا کسی کو کتنے دن یہ جملے کتنے دن پاکستان کے پیچھے چھپیں گے کتنے دن یہ religion کے پیچھے چھپیں گے اچھی بات نہیں ہے let the discussion be on real issues let the discussion be on economy let the discussion be on jobs for our children ITIR منظور ہوا تھا ہائدرباد کو scrap کس نے کیا rad کس نے کیا مدی جی نے بولتے ہیں روزگار نیاں دیں گے کیا ہوا پھر میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے نئے جوب تو چھوڑو آج جو جوبز ہیں اسی کو ڈیزنویسٹ کر رہے ہیں air india کو ڈیزنویسٹ کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں ہم نے پوچھا ونود بھائی نے کہ کیوں بیچ رہے ہو air india بولے وہ نقصان میں ہے loss میں ہے تو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ سکتے ہیں پھر ونود بھائی نے پوچھا لائی سی تو پروفٹ میں ہے اس کو کیوں بیچ رہے ہو جواب نہیں دیتے ہیں پھر بولیں کہ پاکستان کچھ اور بولیں جملہ میں اسی لئے کہتا ہوں آپ سب سے آج مہارتنا کمپنیز نورتنا کمپنیز بیچے جا رہے ہیں مودی صاحب نے بہت سارے پروگرام لائے skill india digital india fit india sit india stand india ایک اور پروگرام آ گیا ابھی بیچ ہو india اس لئے میں کہتا ہوں سوچو india بھاوک مت بنو سوچو آرام سے بیٹھ کے سوچو کیا ہو رہا ہے election آتے ہی سب گڑ بڑ کیوں ہوتا ہے election آتے ہی economic discussion کیوں side میں جاتا ہے election آتے ہی jobs کے بارے میں کیوں نہیں چرچہ ہوتا election آتے ہی ہائدر آباد میں government of india نے کتنا پیسہ کرچ کیا وہ بات کیوں نہیں چرچہ ہوتی election آتے ہی بابر بن لارڈن کیوں آتا ہے ایدر آباد کس کے وجہ سے آتے ہیں کیا ضرورت ہے میری دکت اس بات سے ہے کہ یہ local body election ہے بولو کیا کیا چھ سال میں میں بول رہا ہوں کہ میں نے کام کیا ہے میرے کام کا ایک progress report یہاں تو نہیں لیا میں آپ کو بیجوں گا 67,000 کروڑ کا ہم نے کام کیا ہے metro ہم نے بنایا metro ہم نے پورا کیا improvement کیا میں بول سکتا ہوں کہ میں نے یہ کام فلانا فلانا کیا آپ بتاؤ ایک چیز بتاؤ مجھے ایک چیز بتاؤ ایک ایسا عمارت بتاؤ جو آپ نے بنایا ایک ایسا کام بتاؤ ایک آدمی کو ایسا بتاؤ جس کی وجہ سے آپ کے وجہ سے جس کو کوئی فائدہ ملا ایک آدمی کوئی ایک پورا ہائدر آباد میں ایک کروڑ آبادی ہے بتاؤ ایک آدمی کو یہ کچھ نہیں بولیں گے بس ایک ہی چیز بولیں گے case r ایسا ہے ktr ویسا ہے talk on real issues let's let the debate be on that let us talk about hyderabad let's talk about the future of hyderabad because ہم سب کا future اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے my appeal to all of you is kindly support a progressive government and the last point I'd like to make before I quit and because we have honorable chief ministers meeting in the LB stadium I have to run there the last point I'll take to make مجھے ایک شکایت بھی ہے آپ سے شکایت یہ ہے پڑے لک کے لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ voting آتے نہیں ہونا you don't vote آپ لوگ tweet کرتے ہو زیادہ vote کم کرتے ہو you tweet more voteless you put a lot of things on facebook you say lot of things on whatsapp بہت active social media میں voting نہیں آتے voting کا دن آپ کو لگتا ہے holiday دے دی گھر بیٹھتے ہو cinema دیکھتے ہو یہ کہاں کی ریت ہے democracy میں اگر آپ باہر نہیں نکلتے ہو باہر نہیں آکے vote کرتے ہو تو غلط لوگ چنے جائیں گے پھر بعد میں آپ بغتو گے you will bear the brunt of it you will bear the consequences my request to you is if you want to support a progressive ideology if you want to come out and support a progressive government come out گھر بیٹھ کے KCR اچھا ہے بولنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا کچھ نہیں فرق پڑتا democracy میں جو آتا ہے وہ ووٹنگ کے لئے اسی کے وجہ سے کچھ فائدہ ہے ورنہ باقی تو کچھ نہیں only those people who show up to vote count others don't that's a fact and democracy will only throw up leaders who you elect جو آپ چنے گے وہ ہی آئیں گے اور جو لوگ نہیں آئیں گے آپ کل question نہیں کرنا ہمیں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا غلط ہے my request to you is on the 1st of December please come out in large numbers لوگ نہیں آئیں گے آپ کل question نہیں کرنا ہمیں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا غلط ہے my request to you is on the 1st of December please come out in large numbers please vote please show your solidarity to the government please show your solidarity to a leader who's carried the cross section of Hyderabad like a beautiful bouquet in the last 6 years law and daughter کو کتنا beautifully maintain کیا آپ دیکھتے ہیں کتنے doubts کے ساتھ ہماری journey start ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور آج کا کیا حال ہے آپ جانتے ہو اور آج کون کیا بات کر رہا ہے آپ جانتے ہو اور کیا کام ہم نے کیا میں آپ کے سامنے رکھا ہوں my request is therefore please come out please support and not just you make a few calls call your friends call your families because I only have 2 days of campaign باہر phone کرو لگاؤ بلاو جتنے آپ کے دوست ہیں family members ہیں سمجھاؤ اور ووٹنگ میں participate کرنے کے لئے بولو اگر کوئی پارٹی ٹھیک نہیں لگے تو نوٹا دباؤ یہ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ ووٹ تو مجھے دو میں پکا بولوں گا مجھے پہلے ووٹ مجھے دے دو اگر میں بھی پسند نہیں پھر نوٹا دے ٹھیک ہے میں پھر سے آپ کو دنیاوات دیتا ہوں اور آپ نے دو دو request کی تھی ایک آپ کا state festival کا آپ کو درجہ چاہیے تھا آپ کو state festival کا سٹیٹس چھہیے تھا i will definitely request the honorable chief minister and tourism minister to make that happen اور آپ نے کہا آپ نے کہا unity tower میں کیا کہہ رہا ہوں دیش میں statue of unity میں جانتا ہوں جو made in china والی statue ہے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا بڑے ایک جی ضرور کہوں گا کی یونی تاور اچھا ایڈیا ہے کیونکہ ادرباد جیسا شہر کے لئے ایک تا بہت امپورٹنٹ ہے آپ پہ ایک کانکریٹ plan بنای ہے ونوات بھائی کے ساتھ بہتی ہے ایک کانکریٹ plan بنای ہے because you'll need funds also you'll need funds you'll need funders and since mr. کلکرنی is here let me also remind you hyderabad is such a gracious and a beautiful city i remember back in 1971 the hyderabad mp from then that time was mr. gs melkote mr. melkote who was an mp of telangana praja samiti who fought for telangana so that is the beauty of hyderabad exactly ایک بھوٹے بھی تھے mr. melkote تھے so that's the beauty of hyderabad and let me also one last thing the affinity of karnataka and maharashtra is slightly more because hyderabad state was all actually we were together you know lathur you are parbani bidar all these areas naanded but together in hyderabad state under first while hyderabad state so therefore my request to all of you is please make a concrete plan i'll request mr. vinod kumar to lead that effort land is not an issue